انگلستانیوز دیکھ رہے ہیں آپ شام کے چھے بچ چکے ہیں نیوز ایٹ سیکس کے ساتھ میں ہوں زہر لولائیوی اور میرے ساتھ اتیا مجیب ہے ناظرین نیوز ایٹ سیکس میں آج متعدد خبر آیا چاہتی ہے لیکن نیوز ایٹ سیکس کی شروعات وزر دفاع رائینات سنگھ کے حوالے سے کریں گے کیونکہ کل وزر دفاع رائینات سنگھ کو جمع کشمیر کا دورہ کرنا تھا اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کا دورہ منسوک ہوا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ رائینات سنگھ کا جمع کشمیر دورہ منسوک ہوا ہے اور آپ کو بتا دی کہ انہیں کل ادھنپور کا دورہ کرنا تھا جہاں پہ کمانڈ ہستال کا افتتاح کرنا تھا لیکن اب یہ دورہ منسوک ہوا ہے آپ کو بتا دی کہ کل وہ جمع کشمیر کے سیکرٹی صورتحال کا انہیں جائزہ لینا تھا اور خبر یہ بھی تھی کہ کئی فوج کے آلہ کمانڈروں کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی تاہم اب خبر یہ ہے کہ ان کا جمع کشمیر دورہ ادھنپور دورہ جو ہے وہ منسوک ہوا ہے تو کل جو ہستال ایوان اس کا افتتاح نہیں ہوگا کیونکہ یہ دورہ اب منسوک ہوا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت دفاع راجنات سنگھ کا جمع کشمیر دورہ جو ہے وہ منسوک ہوا ہے کل انہیں جمع کشمیر کے ادھنپور کا دورہ کرنا تھا وہاں پہ ایک کمانڈ ہستال ہے اس کا افتتاح کرنا تھا اور سیکرٹی صورتحال کا انہیں جائزہ لینا تھا تاہم اب کل کمانڈ ہستال کا افتتاح نہیں ہوگا کیونکہ یہ دورہ اب منسوک ہوا ہے جہاں پر ادھنپور کی بات کرے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی پہلے سے بڑھا دی گئی تھی وہاں پر تیاریاں بھی پوری طریقے سے تھی اور کہا جا رہا تھا کہ کل جس طریقے سے وزیر دفاع وہاں پر پہنچیں گے ہستال ادھنپور جس کا کل انہاگریشن ہونا تھا افتتاح ہونا ہونا تھا وزیر دفاع راجنات سنگھ کی جانب سے تاہم اب وزیر دفاع راجنات سنگھ کا یہ دورہ فی الحال منسوک ہوا ہے اور کل وہ کشمیر کا دورہ نہیں کریں گی کیونکہ یہ دورہ جو ہے منسوک ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ کل انہیں جو ہے یہاں پہ ایک میٹنگ جو ہونی تھی اور فوج کے علا کمانڈر کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی تاہم سب کی بیچ یہ دورہ فی الحال منسوک ہوا ہے چلے سیدھا ادھنپور آپ کو لے چلیں گے ہماری نمائنگ کشور ہمارے صادق کشور اپ ڈیٹ کیجئے گا کل جو وزیر دفاع راجنات سنگھ کا دورہ تھا خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ دورہ کینسل ہوا ہے سرکاری طور پر کیا ابھی تک اس کی تصدیق ہو پائی ہے اور کیا وہ جو آت ہے کہ یہ دورہ منسوک ہوا ہے بلکل دیکھیں کل کا جو اہم دورہ تھا رکھتہ منتری کا ادھنپور جیلہ کا جس میں جو تھا وہ نادر کمانڈ کو سپیٹل جو تھا وہ پوری پوری طرح سے بن کے تیار ہوا تھا اور کل انسا جو تھا بھارہ وزی کریبر نیگریشن کرنا تھا لیکن جو ابھی تک ہمارے پاس جانکاری آئی ہے جانکاری کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے وہ رد ہوا ہے لیکن اس طرح سے کوئی رکھتہ منتری سے ابھی تک ہی پوری طرح سے جانکاری نہیں آئی ہے کیا یہ جو تو یہ جو نگریشن اسے کسیڈل کا کرنا تھا کیا وہ آن لائن کیا جائے گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں اگر یہ رکھتہ منتری کا دورہ ہوتا تو کافی اہم دورہ یہ ہونے والا تھا جس میں کافی جو نو جوانوں کے ساتھ تھی وہ کافی اہم بیٹک ہونے والی تھی اور جو عالی کمانڈر کے ان کے ساتھ کافی اہم بیٹک ہونے والی اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی صاف طرف دیکھا تھا کہ جس طرح سے کسی سال کے دو مینوں کے اندر جس طرح سے پون شریوری کا ان کا دورہ رہا اور یہ دوسرا دورہ جو تھا وہ دھومپور جیلہ کا دورہ تھا جس کے چلتے جب بھی کوئی پون شریوری یا لائسی کے اندر کسی برکار کا جوان انجر ہوتا تھا تو اس کو یہاں چاپر کے طرح ایم ایس ہسپیٹل کمانڈ کے اندر لائے جاتا تھا لیکن جو یہ پوری طرح سے کمانڈ ہسپیٹل تیار ہوا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کافی سویدہ جو ہے وہ وہاں پہ فوجی جمالوں کو ملنے والی ہیں اور دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح سے ابھی چاک ہمارے پاس جو ابھی جان کاری ہے یہ جان کاری کے مطابق یہ بنایا جا رہا ہے کہ کل کا جو دورہ ہے وہ دورہ رد ہوا ہے اگر کے لئے ہمارے نمائے دکی شورت افصلاحات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہناہ تھا کہ فیلال وزر دفاع رائینات سنگھ کا جو کل ادھنپور دورہ تھا وہ فیلال منسوق ہوا ہے آگے بڑھتے آپ کو بتاتے کی جمعہ کشمیر کے لیفٹین گورنر منوشنہ نے آج نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نائی ٹی کے نئی گرلز ہوسٹل کا افتتا کیا انہوں نے اس موقع پر سنت کے تقاؤزو کو پورا کرنے کے لیے خصوصی افراد قوت تیار کرنے پر بھی زور کیا ایل جی منوشنہ نے کہا کہ یہ سولیات انہ بیٹیو کے لیے وقف ہے جو اس ٹی ای ایم کی تعلیم میں ہائی رکاوٹ کو دور کر رہی ہے اور کاروباری محولیاتی نظام کی تشکیل کے لیے تیار ہے ایل جی نے سنت کے تقاؤزو کو پورا کرنے پر زور دیا جو مقامی چلنجز کو حل کرنے کی قابل ہے انہوں نے کہا کہ آج اینایٹی جیسے اداروں کی سب سے بڑی زمداری نئی نسل میں سے اخترا کرنے والوں کو تیار کرنا ہے ادھر اس موقع پر اینایٹی سٹریننگر کے ڈریکٹر نے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ تمام لڑکیوں کو ہوسٹل کی سولت فرام کی جا سکے تاکہ طلبہ کو کسی قسم کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس سے پڑے جو مکشمیر کے لیفترین گوورنر منوٹ سینہ نے سینگر کے پرطاب پارک میں بلیدان ستم کی تعمیراتی کام کا معاینہ بھی کیا اور انہوں نے پروجیکٹ کی پروک تکمیل پر زور دیا ادھر اس موقع پر ایس ایم سی کمیشنر اویس احمد نے بتایا کہ تعمیراتی کام مقررہ وقت سے پہلے ہی مکمل کر لیا جائے گا زلہ ترکیاتی کمیشنر سینگر بلال مہدین بھی اس موقع پر موجود تھے